موسیقی اسلام علیکم آدھاب میں ہوں خلیل فرہاد ورڈ نیوز کی شروعات کرتے ہیں ہیڈ لائنز کے ساتھ اسرائیل نے حزباللہ کے اہم کمانڈر ابراہیم آقل کو فضائی حملے میں کیا شاہید حزباللہ کے اہم ترین رزوان یونٹ کے مزید ساتھ عراقین بھی جانبا حق وضع میں اسرائیلی بربریہ جاری دو گھروں پر اسرائیلی حملوں میں تیرہ فلسطینی شہید سفاق اسرائیلی فوجی چھتوں سے فلسطینیوں کی ناشے نیچے پھیکتے ہوئے آئے نظر تقیقات کا پرزور مطالبہ چیچنیا کے سربراہ رمضان قدروف نے ہیلون مسگ پر لگایا بڑا الزام کہا مسگ سے ملی الیکٹرک سائبر ٹرک کو بنا دیا گیا ہے ناکارا ممبئی کے دھرابی میں واقعہ مسجد محبوب سبحانی کے مبئیرہ ناجائز حصے کو گرانے پہنچی بی ایم سی کی ٹیپ مقاوی مسلمانوں نے کیا شدید احتجاج پولیس اسٹریشن کے سامنے دیا دھرنا حالات ہوئے کا شیطہ کرناڈک میں فلسطینی پرچم تھامنے کا ریاستی وزیر بیوزیر زمیر نے کیا دفاع کہا فلسطینی پرچم تھامنا کوئی غلط کام نہیں خود موضی سرکار کر چکی ہے فلسطین کی حمایت کا اعلان اور دارو سلا میں ملاد جلسے سے کتاب کرتے ہوئے وقف کے مدے پر گودی اینکرز پر بھڑھ کے اصددین ہوئے سی کہا وقف کی زمین پر ڈیبیٹ کرنے والوں یہ تمہارے باپ کی نہیں ہمارے آبا و اجداد کی دیگئی زمینے ہیں اور پیش قبروں کی تفصیل اسرائیل کے لبنان کے دارالحکومت بیروت میں فضائی حملے میں حزباللہ کے اہم کمانڈر ابراہیم آقل سمیت آٹھ افراد کی موت ہو گئی ہے اسرائیل نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے ریٹرز کے مطابق بیروت کے جنوبی مذافاتی علاقے میں واقع عمارت پر اسرائیلی تیارے نے بمباری کی لبنان کی سیکریوٹی ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ اس حملے میں حزباللہ کے آپریشنز کمانڈر ابراہیم آقل شہید ہو گئے ہیں اور ابراہیم آقل کے ساتھ حزباللہ کے اہم ترین رزوان یونٹ کے ساتھ مزید اراقین بھی جہاں باہد ہوئے ہیں سیکریوٹی ذرائع کے مطابق ایک عمارت میں رزوان یونٹ کا انجلاس ہو رہا تھا جس پر اسرائیلی تیارے نے بمباری کر دی فضائی حملے میں ایک اور عمارت کو بھی نشانہ بنایا گیا لبنانی سویل ڈیفنس کے ادارے کے مطابق عمارتوں کی ملوے تلے دبے مزید افراد کی تلاش کیچا رہی ہے اسرائیلی فوج کے ایر اسٹرائک کے جواب میں حزباللہ نے مغبوزہ گولان اور شمالی علاقوں کے سیہنی فوج کے جاسوسی کے ٹھکانوں پر نوے میزائلوں کی بارش کر دی حزباللہ نے مغبوزہ گولان اور شمالی علاقے میں سیہنی فوج کے اہم ٹھکانوں پر شدید مزائل حملہ کیا جس کے بعد مغبوزہ گولان سے دھواں اٹھا دیکھا چا رہا ہے ذرائع کے مطابق ساؤت لبنان سے نورت مغبوزہ فلسطین کے بالائے الجلیل پر راکٹ حملوں کی نئی لہر کی طرف اشارہ بھی کیا ہے ادھر مغبوزہ فلسطین کے بیس قضبوں اور مغبوزہ گولان اور صفد میں قدر کی گھنٹی بچ گئی ہے وزہ میں اسرائیلی فوج کی بربریت کا سلسلہ جانی ہے رفا میں دو گھروں پر اسرائیلی حملوں میں تین بچوں سمیں تیرہ فلسطینی شہید ہو گئے بین الاقوامی قبر اصلاع ادھارے کی ریپورٹ کے مطابق گزستہ چوبیس گھنٹوں کے دوران رفا میں اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں چمالویس فلسطینی جام شہادت نوش کر چکے ہیں ادھر مغربی کنارے میں اسرائیلی کارروائی میں سات فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا گزہ میں اسرائیلی فوج کے سب واقعانہ چہرہ پھر سامنے آیا ہے سیونی فورسز نے فلسطینیوں کو شہید کرنے کے بعد ان کی لاشوں کو چھت سے نیچے پھیک دیا جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی ویرارڈ ہو رہی ہے گزرائیلی فوج کے مطابق فلسطینی حکام کا اس حوارے سے کہنا ہے کہ تزدیق نہیں ہو سکی کہ اسرائیلی فوج کی جانب سے چھت سے پھیکے گئے افراد مردہ تھے یا زندہ تھے تاہم بتایا جا رہا ہے کہ مغرب کنارے میں اسرائیلی فوج نے فلسطینیوں کی لاشیں چھت سے پھیک کی ہے حماس کے اسکر ونگ عزد الدین القصام برگیٹس نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے غزہ کی بٹی کے جنوب میں رفع شہر میں گھر میں گزنے بارے اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنایا جس سے فوجی حلاق اور سخمی ہوئے القصام برگیٹ کے ٹیلی گرام اکاؤنٹ پر جاری کرتا بیان میں کہا گیا ہے کہ رفع کے ایسٹ میں واقعی تنور محلے کے ایک گھر میں گزنے بارے اسرائیلی فوجیوں کو انٹی پرسنل گولہ بارو سے نشانہ بنایا گیا بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی فوجیوں میں کچھ حلاق اور زخمی ہوئے ہیں اور اسرائیلی فوج کے ہریکاپٹر حلاق شدگان اور زخمی فوجیوں کو نکان لے کے لیے علاقے میں اترے غضہ کی پٹی میں فلسطینی مضاہمتی جنگ جو اور علاقے پر خبضہ کرنے کے زیر مقصد گراؤنڈ آپریشن شروع کرنے والی اسرائیلی فوج کے ترمیان شدید جھڑپیں اور کھمہ سان کی جنگ جاری ہے چیچن ریپبلک کے سربراہ رمضان قدروف نے ٹیسلا کے بانی علون مسک پر ان کے اس سائبر ٹرک کو ناکارہ بنانے کا نظام لگایا ہے جو انہوں نے گودستہ مہینے علون مسک سے حاصل کرنے کا دا واقع تھا سترہ سال سے آہنی گرف سے چیچنیاں پر حکمرانی کرنے والے رمضان قدروف نے اگست میں ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں وہ الیکٹریک گاڑی میں گھومتے ہوئے دکھائی دئیے اور اس کی چھت پر مشین گن لگی ہوئی دکھائی دے رہی تھی قدروف نے دعویٰ کیا کہ انہیں یہ گاڑی علون مسک سے ملی تاہم ٹیسلا کے مالک نے اپنے سوشل ویڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اسے جھوٹ قرار دیا پاک افغان سرحد کے قریب فائرنگ کی تبادلے کے دو الگ الگ واقعات میں کم از کم آٹھ پاکستانی فوجی اور ساتھ اسکریت پسند مارے گئے ہیں پاکستانی انٹلیجن ذرائع نے بتایا کہ تحریک تاریبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی کے بھاری ہتھیاروں سے لحظ اسکریت پسندوں کے ایک گروپ نے ساؤتھ وزیرستان کے علاقے میں ایک فوجی چیک پوسٹ پر حملہ کر دیا جس میں آٹھ پاکستانی فوجی حلاق اور دیگر دس سپنے ہو گئے ہیں بلٹن میں خبروں کا سلسلہ لگاتاری ہوئی جارے رہے گا فیلال رکھتے ہیں چھوٹے سے بریک کے لئے موسیقی 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 بریک کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں اہم نیشنل نیوز ممبئی کے علاقے دھاراوی میں واقع مسجد میں ناجائز تعمیرات کا الزام لگاتے ہوئے بومبے میوسپل کارپوریشن یعنی بی ایم سی کے اہتدار یہاں انہدامی کارربائی کے لئے پہنچے جس سے حالات کشیدہ ہو گئے موقع پر بھاری پولیس فورس تینات کر دی گئی جبکہ مسلم کبولیٹی کے لوگ بھی بڑی تعداد میں موقع پر اکھٹا ہو گئے پولیس اور انتظامیہ لوگوں سے بات چیت کر رہی ہے ذرائع کے مطابق پولیس اور اہتدار نے بتایا کہ دھاراوی میں نوے فٹ روڈ پر واقع محبوب سبحانی مسجد کے مبینہ ناجائز حصے کو گرانے کے لئے بی ایم سی کے یہ اہتداروں کے ٹیم صبح نو بجے پہنچی جس کے بعد مقامی لوگ بھی موقع پر جمع ہو گئے اور انہدامی کارربائی سے روکنے لگے اس دوران بڑی تعداد میں مسلم کبولیٹی کے لوگ پولیس اسٹیشن کے سامنے دھرنا دیتے ہوئے بھی نظر آئے بس اپنے بس اپنی لئے رہ دیئے اس کو آپ کوئی بالکل یہ مت کرو دیکھو گاڑیوں کا نفسان کر کے کچھ ہونے والا نہیں ہے میرے والی کر کے گاڑیوں کو کوئی نفسان نہیں کرے گا جو بس ڈائیوٹ ہو رہی ہے اس کو ڈائیوٹ ہونے دو آپ لوگ خورا سائیڈ پہ بیٹھو کیا ہے جو بھی ڈیسیجن ہے بائی لوگ تھوڑا در کے لئے چین بڑھا کے ادھر آجا آپ لوگ یہ بچو آجا ریاستی کرناٹک کی کانگریس حکومت میں منسٹر بی زیڈ زمیر نے ملاد النبی کے موقع پر جلوسوں میں فلسطینی پرچم لہرائے جانے کا دفاق کیا ہے انہوں نے کہا کہ فلسطینی جھنڈا لہرانا کوئی مددہ نہیں ہے مرکزی حکومت فلسطین کو اوپن سپورٹ کرتی ہے ضمیر احمد قان نے چتردرگ داؤن گیرے اور کولار جیسی مقامات پر جلوسوں کے دورار فلسطینی جھنڈا لہرائے جانے پر اعتراض ظاہر کرنے کے لئے بی جی پی پر تنقید بکی انہوں نے کہا کہ دوسرے ممالک کے حق منارے لگانا تسلیم نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن صرف جھنڈا لہرانا یا تھامنا غلط کام نہیں ہے موڈی سرکار نے خود فلسطین کی حمایت کی ہے موڈی سرکار نے اعلان کیا ہے کہ ہم فلسطین کی حمایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر کوئی دوسرے ملک کی جائے کہتا ہے تو یہ غلط ہے وہ دیش دروہی ہے اور اسے فانسی پر لٹکا دینا چاہئے لیکن میرے حساب سے فلسطینی جھنڈا تھامنے میں کچھ بھی غلط نہیں ہے ساتھی انہوں نے بی جی پی پر اس کو بڑا مدہ بنانے کا ارزام بھی لگایا مدلسی تحد المسلمین کے ہیڈ کورٹر دار السلام میں جلسہ ملاز سے قطاب کرتے ہوئے حیدر آباد رکن پارلیمنٹ اصد الدین اویسی نے نیونز چینلوں پر تلقیت کرتے ہوئے کہا کہ بی جی پی اور آر ایسیس کی ذہنیت رکھنے والے یہ لوگ وقف کے پاس نو لاکھ چالیس ہزار اکر زمین کی بات کرتے ہیں یہ کسی کے باپ یا حکومت کی دی ہوئی نہیں بلکہ ہمارے آبا ووجدات کی وقف کردہ زمینیں ہیں بار بار ٹی وی پہ آکے یہ آر ایسیس کی ذہنیت کے لوگ ایک بات بولتے ہیں کیا بولتے ہیں وقف بورڈ میں آٹھ لاکھ ستر ہزار کی پراپٹی ہے اور نو لاکھ چالیس ہزار اکر زمین ہیں یہ بولتے ہیں ٹی وی پہ ہر آنکر بولتے ہیں وقف بورڈ کے پاس جو ہے نو لاکھ چالیس ہزار اکر ہیں آرمی اور ریلویس کے بعد وف کے پاس اتنی پراپٹی ہے تو کبھی کبھی دل بولتا ہے کہ میڈام یا سینکر سے بولنا پڑے گا بابو ہم کیا کان میں پھول لگا کے لال بس سے اترے ابھی آپ کو بتا تو ان کی جھوٹ ٹیمیل ناڈو میں ٹیمیل ناڈو میں ٹیمپل اور مٹ کی جو زمین ہے چار لاکھ اٹھتر ہزار اکر ہے خالی ٹیمیل ناڈو میں مندر اور مٹ کی کتی ہے چار لاکھ اٹھتر ہزار بولو چار لاکھ چار لاکھ اب آندھرا پردیش کو آ جاؤ جہاں پر چیری ٹیبل ہندو ریلیجیس انسٹیوشن کہتا ہے کہ وہاں پر ہندو انڈومنڈ کی چار لاکھ چار لاکھ اٹھتر چار لاکھ آٹھ لاکھ اٹھتر ہو گئے انہوں کیا باجہ بجھو رہے نو لاکھ چالیس ہزار اب یہ دو ریاست کو ملائے تو آٹھ لاکھ اٹھتر ہزار ہو گئے اب اس کے بعد آپ جاؤ تیلنگانہ میں تیلنگانہ میں اٹی سیون تھاؤزن ایک کر زمین ہندو انڈومنڈ بورٹ کی ہے خالی اب یہ تینوں کو ملاتے جاؤ چار لاکھ اٹھتر چار لاکھ تیمیل نادو کے چار لاکھ آندھرا کے تیلنگانہ کے اٹی سیون تھاؤزن اب اوڈیسا کو جاؤ آپ اوڈیسا میں خالی تیرہ ہمارے ہندو بھائی بہنوں کے مندروں کی جائدات صرف تیرہ کی کیک کی ریپورٹ ہے بارہ ہزار سات سو سرسٹ اکر یعنی چار ریاست کو ملا لیے تو دس لاکھ ہو گئی یوپی نہیں ملائے بھی مہاراشتہ نہیں ملائے بیہار نہیں ملائے کلکت بوینگال نہیں ملائے آسام نہیں ملائے جھارکن نہیں ملائے ابے کس کا باجہ بجا رہے تم خالی تین ریاستوں چار ریاستوں میں دس لاکھ اکر ہندو انڈومنٹ بوٹ کے ہیں مگر تم کو خالی دولے بھائی کے پاس نو لاک چالیس ہزار نو لاک چالیس ہزار کتنا جھوٹ بولیں گے ارے سنگت ارے رس ایس کے جھوٹو بی جے پی کے جھوٹ بولنے والے فیکٹری چلانے والوں ٹی وی کے سٹوڈیو میں بیٹھ کر موڈی کا باجہ بجانے والوں بے شرموں نو لاک چالیس ہزار مسلمانوں کے پاس ہے وقبوٹ کے پاس ہے وقبوٹ کے پاس ہے اب یہ چار ریاستوں میں دس لاکھ اکر کس کی ہے ہندو انڈومنٹ بوٹ کی ہم کیا بول رہے نہیں آپ کہنے کیسا ہے ارے تمہارے باپ کی دیوی نہیں ہے یہ گورنمنٹ کی نہیں دیوی ہے ہمارے آبو اجداد نے اپنے خون کی گاڑے پیسے کی کمائی سے اس کو وفد کیا نو لاک چالیس ہزار ہے چار ریاستوں میں دس لاکھ اکر ہے اس پہ نہیں بات کریں گے اب ہم امید کرتے کہ میڈیا والے اس کو کل چلائیں گے دریے مت موڈی سے موڈی ابھی جا رہے ہیں بائی بائی ہو رہا ہے کانگرنس لیڈر پریانکا گادی نے اوڈی شاہ میں ایک آرمی آفیسر کی منگیتر کے ساتھ پولیس کی زیادتی پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور ایکس پر پوس کرتے ہوئے لکھا کہ اوڈی شاہ میں پولیس سے مدد مانگنے گئے فوج کے آفیسر کی منگیتر کے ساتھ پولیس نے جس طرح بربریت اور جنسی تشدد کیا اس سے پورا دیش ٹم ہے آیودیا میں گینگ ریپ متاثرہ دلید لڑکی کے ساتھ پولیس نے نائنصافی کی اور انصاف دلانے کے بجائے اس پر ہی دباؤ بنایا کیونکہ قبروں کے مطابق اس کے تار بی جی پی سے جڑے ہیں ملک بھر میں بی جی پی کی حکومتیں پولیس کو رکھ شک سے بھگ شک بنا دینے کی پولیسی پر کام کر رہی ہے بی جی پی کی حکومت ہمیں قواتین کے خلاف جرائم کے تئیم پولیس کا مجرمانہ رویہ دراصل برس اور اقتدار لیڈروں کا تحفظ با کر پھلتا پھولتا ہے کانگریس ترجمان سپریہ شرینیتے نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بی جی پی پر قواتین کی سیکیورٹی میں ناکام ہونے کا الزام لگایا انہوں نے کہا کہ دیش کی جوانوں کے رشتہ داروں اور قریبیوں کو جلسی زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے لیکن موڈی سرکار اس پر قاموش ہے اور ایک بات اور سچ ہے اور اس بات کو میں پربلتا سے بولنا چاہتی ہوں کیونکہ دونوں وشے جو ہیں وہ میرے ہردے کے بڑے سمیت ہیں مڑی پور میں دو محلاؤں کو دو بیٹیوں کو آدم کھوروں کی بھیڑ میں نوچا اس میں سے ایک کارگل یودھا کی پتنی تھی ہفتہ بھر نہیں ہوا ابھی مدی پردیش سے معاملہ سامنے آیا ہے دو آرمی آفیسرز دو آرمی کے سینک اور ان کی محلہ مطروں اور سمبندیوں کے ساتھ وہ کہیں گھومنے گئے تھے وہاں پر ان کی پٹائی کی گئی ایک یہ کرتا گراشتر ہے جو ویکتی یہ سوچ کر سرحد پہ جاتا ہے کہ یا تو میں واپس آؤں گا یا تیرنگے میں لپٹا ہوا میرا شریر واپس آئے گا اس کا ہم یہ بدلہ دے رہے ہیں اور سب چپ رہیں گے سلٹ اپکس ناٹا رہے گا اس پر کوئی آکروش نہیں ہوگا اس پر کوئی پردرشن نہیں ہوگا اس پر کچھ نہیں بولا جائے گا آپ نے بنگال پر آواز اٹھائی صحیح کیا ہم نے بھی بنگال میں پردرشن کیا اب اٹھائیے اس پر آواز پوچھئے کی ایسا کیسے ہو سکتا تھا پوچھئے کی سرکار کے بنتے ہی ایسا دشکرم پولیس ٹیشن کے اندر بیٹی کے ساتھ کیسے ہوا آپ بدلہ پور پر نہیں بولیں گے آپ بیہار پر نہیں بولیں گے آپ اتھرا کھنڈ پر نہیں بولیں گے آپ اتھر پردیش پر نہیں بولیں گے آپ صرف اور صرف گندی راجنیتی محلاؤں کے ساتھ دشکرم ہونے پر کرتے ہیں ہاتھ جوڑ کر نرے درموڈی کو اس دشکی محلاؤں سے معافی مانگنی چاہیے آپ کے وہاں سے آئے ہوئے بہتر گھنٹے نہیں ہوئے اور اس دشک کے سامنے اس درندگی کا اتنا بڑا واقعہ سامنے آیا ہے اندر پردیش کی تروپتی زلے کے ترملا مندیر میں دیئے جانے والے پرسات میں جانوروں کی جربی کے مبینہ استعمال پر تنازہ بڑھتا ہی جا رہا ہے اب کرناڈا کے منسٹر رام لنگا ریڈی نے اعلان کیا ہے کہ کرناڈا کے اہم مندیروں میں دیئے جانے والے سب ہی پرساتوں کا ٹیسٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد ہی بھکتوں میں یہ پرسات بانٹا جائے گا کرناڈا کے حکومت نے مندیروں میں پرسات بنانے کے لیے صرف نندی گھی کا استعمال کرنے کا بھی حکم چاری کیا ہے تروپتی کے لڑوں میں جانوروں کی جربی کے معاملے پر کانگرس قید راہل گانڈی نے کہا کہ پرسات کے افویتر یعنی ناپاک ہونے کی قبریں پریشان کرنے والی ہے بھگوان بالا جی بھارت اور دنیا بھر میں لاکھوں بھکتوں کے لیے پوجہ کی جانے والے دو دیوپتہ ہیں راہل گانڈی نے ایکسپر پوسٹ کرتے ہوئے مزید لکھا کہ ہندوستان بھر کے احتیداروں کو ہمارے مذہبی مقامات کے تقدس کی حفاظت کرنی ہوگی یہ مدہ ہر بھکت کو ٹھیس پہنچائے گا اور اس پر گہرائی سے غور کرنے کی ضرورت ہے اس معاملے کو لے کر آندر پردیش کانگرس نے حکومت سے سی بی آئی جانچ کا مطالبہ کیا ہے کشمیر کی بڑھگاہ میں بڑا حاصل ہوا ہے یہاں بی ایس سیف جوانوں سے بھری ایک بس آؤٹ آف کنٹرول ہو کر کھائی میں جا کے رہے بس میں مجموعی طور پر 36 جوان سوار تھے جن میں سے ابھی تک بس حاصل کے بعد آئی زوردار آواز کے بعد مقامی لوگ مدد کے لیے مقام حاصل پہنچے اور دیگر ریسکیو عملے کے ساتھ زخمیوں کو باہر نکالا کانگریس صدر ملک ارجن کھرگے نے کشمیر میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ نریندر موڈی اور آمی شاہ ہمیشہ جملے بناتے ہیں اور انہی پر ووٹ مانتے ہیں کیوں ابھی بھی گھتنا یہ ہو رہے ہیں تو یہ ہے کہنے کا ہاتھی کے دات کھانے کے ایک ہوتے ہیں دکھانے کے لیے ایک ہوتے ہیں ویسا ہی موڈی جی شاہ یہ ہمیشہ جملے بناتے ہیں پرچار کرتے ہیں اوٹ مانگتے ہیں یہ اوٹوں کے جملے ہیں جتنے بھی ان کی باتیں ہیں اور ہم ہمیشہ گریبوں کا خیال لگتے ہیں منرے گا کا یوج نہ لو کرس مافی کا کسانوں کا یوج نہ لو اور یہ جو فوڈ سیکیریٹی لے ہو ایجوکیشن کا لو یہ ساری چیزیں ہم نے گریبوں کے لیے سوچ کی ایسا کونسا کام آپ نے کیا ہے ہم کو بتائیے یہ جو ریل میں جب ریل منتری تھا میرے زمانے میں بھی یہ ایک ریل یہاں سے جو ہم اپنے ویشنہ دیوی اور یہ ٹنل جو پیر پنجل یہ ٹنل اس وقت میں خود آیا تھا منمون سنگھ سے آیا تھے بہت سے چیزیں ہم نے بنائی لیکن کبھی یہ نہیں بولا اگر یہ کوئی کیا ہے منمون نے سکھ کیا ہے سونیا گاندی جی نے کیا ایسا بولتے نہیں پھرتے کہ مودی جی ہمیشہ اگر کسی نے کیا تو مودی نے کیا شاہ بولتے ہیں تو کسی نے کیا مودی نے کیا ارے بھائی مودی پرائیم انسٹر ہے تم کیا کیے ہو بولو آپ نے جمہو کشمیر کے لیے کونسی کونسی چیزیں آپ نے کی یہ کہو لیکن ان کے پاس کوئی اتر نہیں آج وہ صرف پرچار میں لگے ہوئے ہیں اور سمارٹ سٹی بنانے کا بھی ان کا وائدہ تھا اور وہ جہاں کا وہیں وہ بھی رک گیا ہے اور آج وہ سمارٹ سٹی بھی آگے نہیں بڑھ اور اب آخر میڈ لائنز پر ڈالتے ہیں ایک اور نسیر اسرائیل نے حزبولہ کے اہم کمانڈر ابراہیم آقل کو فضائی حملے میں کیا شاہید حزبولہ کے اہم ترین رزوان یونٹ کے مزید ساتھ اراکین بھی چانپا حق وزہ میں اسرائیلی بربریہ جاری دو گھروں پر اسرائیلی حملوں میں تیرہ فلسطینی شہد سفاق اسرائیلی فوجی چھتوں سے فلسطینیوں کی ناشے نیچے پھیکتے ہوئے آئے نظر تقیقات کا پرزور مطالبہ چیچنیا کے سربراہ رمضان قدروف نے ایلون مسگ پر لگایا بڑا الزام کہا مسگ سے ملی الیکٹرک سائبر ٹرک کو بنا دیا گیا ہے ناکارا ممبئی کے دھاراوی میں واقعہ مسجد محبوب سبحانی کے ممبئیرہ ناجائز حصے کو گرانے پہنچی بی ایم سی کی ٹیپ مقاوی مسلمانوں نے کیا شدید احتجاج پولیس اسٹریشن کے سامنے دیا دھرنا حالات ہوئے کا شیطان کرناڈک میں فلسطینی پرچم تھامنے کا ریاستی وزیر بیزر زمیر نے کیا دفاع کہا فلسطینی پرچم تھامنا کوئی غلط کام نہیں خود موضی سرکار کر چکی ہے فلسطین کی حمایت کا اعلان اور دارو سلام ملاد جلسے سے کتاب کرتے ہوئے وقف کے مدے پر گودی آئنکرز پر پھڑھ کے اسود الدین ہوئے سی کہا وقف کی زمین پر یہ تمہارے باپ کی نہیں ہمارے آباؤ اجداد کی دیگئے زمینیں ہیں ورل نیوز میں ابھی آپ نے دیکھی اب تک کی اہم نیشنل ورنٹرنیشنل نیوز مزید تعدادرین اپ ڈیٹس اور دلچس پروگرامز کریں دیکھتے رہیے بی پی اینڈ چینل